بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فونڈیشن میں میں آپ کو خوششم دید کرتا ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیے تھے پہلے داس کوششن اس ایکسیس آئیز 11.1 کے اب ہم کریں گے اس سے اگلے والے کوششن کمپیوٹ دی لیپلاسٹون سوم اف ایچ آف دا فالوینگ ان سب کی ہم نے لیپلاسٹون سوم فائنڈ کرنی ہے کوششن نمبر 11 ہے کوششن نمبر 11 کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تین چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک سائن آف ایٹی ایک 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 سپنینشل آف مائنس تری ٹی ایک ٹی ہمیں نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس طرح کریں گے کہ ان دو کو ملا کے علیدہ سے ہم ان کا لیپلاسٹون سوم فائنڈ کریں گے پھر اس کا لیپلاسٹون سوم پہ ہم ٹی شیفٹنگ پراپٹی یعنی کہ جو ڈیریویٹی والی پراپٹی ہے ٹی ملٹیپلیکیٹی پراپٹی ہم نے جو پڑی تھی وہ اپلائی کر کے ہم اس کو سال کریں گے تو سب سے پہلے یہ والی چیز ہے اس کو ہم لیپلاسٹون فارم اس کو فائنڈ کرتے ہیں ہم لٹ کرتے ہیں لٹ جی آف ٹی اس چیز کو ہم جی آف ٹی کہہ لیتے ہیں ایک سپنینشل آف مائنس تری ٹی سائن آف ایٹی ٹھیک ہے اس کا لیپلاسٹون فارم فائنڈ کر لیتے ہیں لیپلاس آف جی ٹی جی ٹی اس ایکوال ٹو لیپلاس آف ایکسپنینشل آف مائنس تری ٹی سائن ایٹی ٹھیک ہے اب اس پہ ایکسپنینشل شفٹنگ پراپٹی لگائیں گے تو سائن ایٹی کا لیپلاسٹون فارم کیا ہوتا ہے اے ڈیوائیڈ بے ایس سکوئر پلس اے سکوئر ٹھیک ہے کیونکہ پیچھے اس کے آرہا ہے ایکسپنینشل آف مائنس تری اے کی جگہ مائنس تری ہے تو ایس کی جگہ ہم ایس پلس اے لکھ دیں گے اگر صرف پلس تھری ٹی لکھا ہوتا تو ہم ایس کی جگہ ایس مائنس اے لکھ دیں گے لیکن ادھر مائنس لکھا ہوا ہے تو ہم لکھ دیں گے اے ڈیوائیڈ بائی ایس کی جگہ ہم لکھ دیں گے ایس پلس تھری اس کا سکوئر اور ساتھ ہم لکھ دیں گے پلس اے کا سکوئر اس کا مطلب یہ والا جو چیز ہے اس کا لپلاس ٹنس فارم ہم نے فائنڈ کر لیا ہے اب اس ساری چیز کا لپلاس ٹنس فارم فائنڈ کرنے کے لیے ہم اس پہ ڈیوائیڈو والی پراپٹی لگائیں گے یعنی کہ ٹی ملٹیپلکیٹی پراپٹی ہم لگائیں گے وہ کس کے برابر ہوتی ہے ڈی اگر کسی فانکشن کا ہم لپلاس ٹنس فارم فائنڈ کرنا چاہتے ہیں اس طرح کے لپلاس ٹنس فارم آف ٹ کی پاور این ایف آف ٹ اس طرح فائنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کس کے برابر ہوتا ہے مائنس.'1 کی پاور این یہ در جو پاور ہوگی یہ در مائنس آف ٹن کی پاور این ڈی بائی ڈی ایس کی پاور این اور nth derivative کس کا f of s کا ٹھیک ہے تو f of s کی جگہ ہم g of s ادھر لکھیں گے کہ g of s کا ہم لیپلاسٹران فارم پہلے سے find کر چکے ہیں تو یہ جو g of s ہے اس کا ہم derivative لیں گے اگر اس کا ہم نے کیونکہ t کی پاور 1 ہے تو ادھر ہم لکھتے ہیں لیپلاسٹران فارم آف t کی پاور 1 exponential of minus 3t sine of 80 ٹھیک ہے is equal to minus 1 کی پاور 1 ہی لکھیں گے تو minus 1 ہی رہے گا d by ds d by ds of f of s ٹھیک ہے تو جو کہ g of s جس کو ہم نے نام دیا وہ اس میں اٹھا کے لکھ دیں گے a divided by s plus 3 اس کا square plus a square ٹھیک ہے تو اس کا derivative لیں گے quotient rule لگائیں گے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس آجے گا s plus 3 اس کا square plus a کا square اس سارے کا whole square ٹھیک ہے تو پھر اس کو as it لکھیں گے a کا derivative 0 ہا جائے گا پھر minus لکھیں گے a as it is اس نیچے والی چیز کا derivative لیں گے 2 ٹھیک ہے 2 into s plus 3 اور اس کا derivative اسی طرح آئے گا اتنی تو فائنل آنسر ہم لکھیں گے 2 into s plus 3 divided by s plus 3 کا square plus a square اس کا whole square ٹھیک ہے تو یہ تھا question number 11 اس کے بعد چلتے ہیں question number 12 کی طرف اب جونکہ sine hyperbolic square a t کا ہمارے پاس کوئی فرمولہ نہیں ہے یہ square لکھا ہوا ہے نا تو اس کو single power میں ہم change کر سکتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ cause hyperbolic 2t یہ برابر ہوتا ہے 1 plus 2 sine square hyperbolic square t کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اگر ادھر a t لانا ہے یہاں پر t ہے تو یہاں پر 2t ہے اگر یہاں پر a t ہے تو یہاں پر 2a t ہونا چاہیے تو ہم اس کا فرمولہ کس طرح لکھیں cause hyperbolic 2a t is equal to 1 plus 2 sine hyperbolic square a t ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو علیدہ کریں گے اس میں لکھ دیں گے اس کو sine square hyperbolic square a t کی جگہ ہم لکھ دیں گے cause hyperbolic 2a t یہ والا یہ موان ادھر آ کے minus اور 2 ادھر آ کے ڈیوائیڈ ہو گیا یہ جیزے لکھ دیں گے اب اس میں دونوں طرف لیپلاس بھی اپلائی کر دیں گے ٹھیک ہے لیپلاس اپلائی کر دیں گے اور 1 by 2 into یہ cause 2 hyperbolic a t کا لیپلاس transform کیا ہوگا s divided by s کا square ٹھیک ہے s کا square اور ہم لکھیں گے plus minus minus 2a اس کا square ٹھیک ہو گیا پھر minus لکھیں گے 1 by 2 ادھر آئے گا minus 1 by 2 اور ادھر اندر 1 بچے گا لیپلاس transform 1 ٹھیک ہے تو 1 کا کیا ہوتا ہے 1 by s ہوتا ہے ان دونوں چیزوں کا lcm لے کے اس کو solve کریں گے simplify کریں گے تو ہمارے پاس یہ answer آ جائے گا پی یہ تار سا کوششن ہے cause hyperbolic 80 into sine of 80 اب دونوں کا ہمارے بس کوئی فرمولہ لیے لیکن cause hyperbolic 80 کی جگہ ہم لکھ سکتے ہیں exponential of 80 plus exponential of minus 80 یہ چیز لکھ سکتے ہیں divided by ہم 2 کر سکتے ہیں اس کی جگہ تو 1 by 2 کو ہم side پہ بائر لے لیتے ہیں sine 80 اس کو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں is equal to 1 by 2 اور اس کو ہم لکھتے ہیں exponential of 80 into sine of 80 اور اس کو لکھتے ہیں plus 1 by 2 exponential of minus 80 sine of 80 ٹھیک ہے اب دونوں طرف اگر laplace transform apply کرتے ہیں laplace of f of t is equal to 1 by 2 laplace of this function exponential of 80 sine of 80 ٹھیک ہے plus 1 by 2 laplace of exponential of minus 80 sine of 80 تو دونوں ان دونوں میں کون سی property لگے گی s shifting property لگے گی 1 by 2 dot ہمیں بتا ہے que sine کا formula کیا ہوتا a divided by s square plus a square hote na لیکن یہاں پر a موجود ہے تو یہاں پر s کی جگہ پہ s minus a لکھ دیں گے اس square plus a square جہاں پہ s shifting property لگا دیں گے کیونکہ exponential of 80 multiply ہو رہا ہے 1 by 2 dot ادھر ہم لکھیں گے a divided by ادھر minus a ہے تو ادھر ہم لکھیں s plus a square plus a square تو انہوں کو simplify کرتے ہیں 1 by 2 کامل لے کے اور اس کا lc ہم لیتے ہیں s minus a square plus a square a اور دوسرا یہ ہے s plus a square ٹھیک ہے اور plus a square اور a by a بھی ہم باہر کامل لے لیتے ہیں تو ادھر 1 بچا تو ادھر لکھیں گے s plus a whole square plus a square ادھر plus لکھیں گے s minus a whole square plus a square تو اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پر result آئے گا 2s square plus 4a square یعنی کہ اوپر اس کا formula کھولیں گے اس کا بھی formula کھولیں گے کچھ تو کٹ جائیں گے اور باقی a square 4 square اور یہ s square 2s square ہو جائیں گے similarly نیچے بھی یہی بچے گا یہاں پر جو بچے گا دونوں کو multiply کر لکھ دیں گے تو یہ تھا اس question کا answer question number 13 question number 14 بھی اسی طرح کرنا ہے just اس میں changing کے آئی ہے کہ ادھر sign کی جگہ cause آگیا ادھر cause کی جگہ sign hyperbolic 80 آگیا تو just آپ نے sign hyperbolic 80 کی جگہ آپ نے لکھنا ہے 80 ٹھیک ہے minus درمیان میں لکھ دینا ہے exponential minus 80 divided by 2 cause 80 تو یہاں پر cause اس سے multiply ہوکے cause والا formula لگے گا باقی ساری چیزیں سیم ہیں آپ نے اسی طریقے سے حل کرنا سیمیلار لی یہ جو پندرمہ کوشن ہے یہ بھی بلکل ایسے ہی کرنا cause والے hyperbolic کو حتم کر کے اس کی جگہ آپ اپنے exponential کی شکل میں لکھ دینا اس طرح پلاس لکھ دینا cause bt ادھر لکھ دینا ادھر a ادھر bt ہے ٹھیک تو یہ فرمولا لگا کے آپ نے اس کو solve کر لی ہے